ایپ آجی کارکونو اور رہنوار ایسیو لگر میں ترنگا ریلی کا آغاز کیا ترنگا ریلی نکالی پولو بھی اسے شروع ہوئی اور لال چوک میں اقتدام پذیر ہوئی اس موقع پہ بی جے پی کارکونو نے کہا کہ ہمیں جمعہ کشمیر کے لوگوں کو قوم پرستی اور حب الوطنی کے جذبے کو اپناتے ہوئے دیکھ کر فقر محسوس ہو رہا ہے آج اس ترنگا ریلی کا مقصد یہ تھا جو ہمارے آدردی پردان منطری شری نرندر موڈی کا پیغام ہے ہر گر ترنگا اس کو ہمیں یہاں پہ لوگوں تک پہنچانا تھا کہ ہر ایک گر پہ ترنگا اس بار یہ چڑے گا پندرہ آغشت کے دن اور یہ میسیج ہمیں لوگوں تک پہنچانا تھا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نرندر موڈی صاحب کے نترتوں میں اور ہمارے ال جی منوت سنا صاحب کے نترتوں میں یہ جو گورمنٹ چل رہی ہے اس میں کتنا پیسفل ایٹموسفیر ہے آج تک ایسی ریلی لالچوک میں گھنٹا گھر تک کسی نے نہیں کی ہوگی لیکن آج یہ ٹائم ہے ایسا پیسفل ماحول ہے کہ ہم یہاں تک آ پائے اور یہ ترنگا ریلی کو ہم نے یہاں پہ کنکلوڈ کیا آج جو ماننے شیرمان نرندر موڈی جی کا جو کی نترتوں میں جو ہمیں آدیش ملا تھا دھرگر ترنگا اور جو ریلی کنونشن جو پہلے تھا اس کے بعد ہم نے اب ریلی کا انتخاب کیا اور کنکلوڈ یہاں پہ کیا لالچوک کے پورتستان پر آج یہ مسیج ہے ان طاقتوں کے لیے جو کہتے تھے کبھی کہ ہندوستان کا ترنگا ہمارے دیش کا ترنگا جس پہ ہمارے پیرا ملکری فورسز ہو یہاں کے عوام ہو جنہوں نے اپنے خون دیئے ہیں اس ترنگے کے لیے اس ترنگا یہ ترنگا کوئی ہاتھ میں اٹھانے والا نہیں رہے گا یہ ان طاقتوں نے کہا تھا کبھی کہ اگر کچھ ہو اس ترنگے کو کوئی ہاتھ میں نہیں اٹھا پائے گا آج ہر ایک کشمیری کے ہاتھ میں ہمارے ہندوستان کا ترنگا ہے ہم یہ مسیج دینا چاہتے ہیں اس ضبورت منج سے کہ ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے نترت میں جو ماننے شریمان نریندر موڈی جی کی نترت میں جو کاری کیے ہیں دوزار چودہ کے بعد آج تک ہم نے ایکسپٹ کیا ہے ہم مانتے ہیں کہ امن اور ترقی کا جو وائز بنا ہے ہمارے نریندر موڈی جی کی نترت میں جو ان کے خیالات جو آج تک انہوں نے جو یہاں پہ لوگ کے ساتھ جو بھی کاری ہوئے ہیں ہمارے سرانے والے کاری ہیں کیوں کو